اچھا کبھلا کچھ دن پہلے نا میرے نانا جان فوت ہو گئے تھے دو دنوں بعد نا والد صاحب کو خواب میں ملے ہیں کچھ بھی نہیں ہے والد صاحب اس طرح کھڑے ہیں وہ دوسری جانے میں کھڑے ہیں اور مسکر آ کے اور چلتے جا رہے ہیں میرے والد صاحب نے پیچھے سے واز لگائی کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں تبیر رشاد فرما دے جس طرح کہ آپ نے آڈیو کی صورت میں یہ سمات کیا کہ ہمارے فلان عزیز فوت ہو چکے ہیں میرے والد محترم کو ملے اور مسکر آ رہے ہیں اور پھر وہ واپس ہو جاتے ہیں میرے والد محترم ان کو آواز دیتے ہیں وہ کسی طرح کا جواب نہیں دیتے خموشی سے چلے جاتے ہیں تو اس خواب کی کیا تبیر ہیں معبرین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو اس کے جواب سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنی والے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں خوابوں کی تبیر کی بہت ہی مستند کتاب تبیر الرقیہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں مرنے والے کو اس حالت میں دیکھا وہ اس کے پاس آیا اور مسکرا رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو تم نے اس کے لئے دعا کی جو تم نے اس کے لئے صدقہ خیرات کیا جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے بکشش و مغفرت کی دعا کرتے رہے اس آلے ثواب کرتے رہے اللہ کی ذات نے تمہارے اس عمل کو قبول کر کے اس کا ثواب جو تھا وہ مرہوم تک پہنچایا تو جب مرہوم تک یہ ثواب پہنچا تو پہنچنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہوا تو اسی حالت کو لے کر وہ تمہارے سامنے آیا کہ مجھے تمہارے عمل سے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا بھی خلاصہ ہے کہ مرنے والا قبر میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور مدد کے لئے پکار رہا ہے اس کے والدین میں سے بہن بائیوں میں سے عزیز و اقربہ میں سے دوست و احبام میں سے کوئی بھی اس کے لئے دعا کرتا ہے بکشش و مغفرت اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے تو جب وہ اس کو پہنچتا ہے دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس کی دعا اس کو تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے بلکہ جب کوئی انسان مرنے والے کے لئے دعا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کی برکت کی وجہ سے ایک پہاڑ کی مثل اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما کر اس کے بکشش فرماتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زندہ آدمیوں کی طرف سے مردوں کے لئے توفہ استغفار ہے تو لہٰذا تم نے جب ان کے لئے دعا کی توفہ استغفار کیا تو یہ توفہ اس تک پہنچا تو جب کوئی ایک انسان دوسرے آدمی کو توفہ دے تو وہ خوش ہوتا ہے تو اس تک تمہارا یہ توفہ پہنچا ہے اس لئے وہ خواب میں تجھے مسکراتا ہوا ملا اور اس خواب کا جو دوسرا پہلو کہ مسکراتا کر وہ واپس کے پیچھے سے آواز دی انہوں نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا تبیر و رعیہ میں اس طرح ذکر کیا گیا کہ اگر خواب میں کسی کو وہ آدمی ملتا ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ اس سے ملا لیکن اس نے اس سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تم سے دعائے خیر کی بکشش و مغفرت کی صدقہ خیرات کی اسال سواب کی طلب کر رہا ہے کہ تم اس کے لئے بکشش و مغفرت کی دعا کرو صدقہ خیرات کرو اسال سواب کرو خواب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جو برسک کی زندگی ہے جو قبر کی زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو راحت اور سکون عطا فرمایا ہے اور وہ مزید راحت اور سکون کو طلب کرنے کے لئے تم سے اس بات کی التجاہ کر رہے ہیں مزید میرے لئے دعائے بکشش کرو صدقہ خیرات کرو اسال سواب کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی صحبہ ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بکشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اپنے بڑوں کے لئے مسلمانوں کے لئے صدقہ جھاریہ بننے کی توفیق آتا فرمائے واللہ آلم و رسولہ